سکرین میں آپ ایک باز کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک بکری نظر آ رہی تھی اب یہ باز اڑا ہے اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ سالہ اس کے اوپر جھپٹے گا اب یہ اس کے دھر کی وجہ سے ساری ہرن جو ہیں نا وہ بھاگ رہی ہیں اب دیکھیں یہ ہوا میں فضاء میں کس طرح آ رہا ہے اپنے پروں کو کٹھا کر کے اب یہ دیکھیں شکار کرنے کا اوہ شکار کرنے لگیا ہے یہ دیکھو یہ سالہ حرامی اتنا تیز ہوتا ہے اتنا اس کا ذہن ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے جو دیکھیں دیکھیں جو بہار کے اوپر سب سے اوپر چوٹی پر بکری کھڑی ہوتا ہے اس کو اپر حملہ کرتا ہے یہ کنیر انسانوں کی طرح جو ہے نا یہ ذہین ہوتا ہے باز یہ جاتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہائٹ کے اوپر ہو اس کو پکڑتا ہے اپنے اسے پاؤں سے اور پھر اس کو نیچے گراتا ہے اوپر لے کے جارے پر نیچے گراتا ہے میں دیکھا کیسے وہ نیچے آئی تھی بکری ہے سالہ حرامی جو ہے نا اپنے شکار کو بڑی ایک ٹکنیک کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کو اوپر آ کے چھپتا ہے اس کو اتنا زیادہ اوپر ہوا میں لے کر لیا تھا سالہ حرامی اور پھر اوپر سے اس کو چھوڑ دیا اس نے وہ آ کے نیچے لگی لگی اور مری اب یہ دیکھیں اس کی آنک کو دیکھیں اس کی آنک بڑی اس کی نظر کوئی تین چار کلومیٹر سے یہ شکار کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اب یہ دیکھو دیکھ رہا ہے اب یہ ایک سامپ جا رہا ہے اس طریقے سے اب یہ اڑ رہا ہے سالہ حرامی دیکھیں آنک اس کی دیکھنے میں تو آنک بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی شکار کرنے میں یہ بہت سالہ تیز ہوتا ہے حرامی اب یہ دیکھیں اب یہ مچھلی پکڑے گا یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کیسے اس نے مچھلی کو پکڑا ہے کہاں سے کتنا ہائٹ پر تھا یہ سالہ حرامی حرودہ سے آیا ایسے پاؤں کو کٹھا کر گیا نا یوں شوٹر آ کر لگا پانی کے اندر میں سے مچھلی سمجھ اس کی آنک کو دیکھیں کتنا پیاری اس کی آنک پرندے اڑ رہے ہیں پرندوں کو جیسے پتا چلے گا کہ باز ہمیں دیکھ رہا ہے اب یہ اڑ گیا ہے دیکھو اس کے پر جو ہوتے ہیں اپنے طاقت بار میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں جو پاؤں ہوتے ہیں جو انسان پہ ہاتھ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ طاقت بار ہوتا ہے اس کا پنجا جو ہوتا ہے اس سالہ حرامی کا پنجا اتنا زیادہ تیر ہوتا ہے جو کہ آپ کوئی بھی نہیں شوش سکتا ہے اس کے بارے میں اب یہ اپنے شکار کی تلاش میں اڑ رہا ہے دیکھو اب کیسے اس نے اکل بازیہ مارتا ہے رہا ہے سالہ حرامی اب یہ دیکھو کیسے جا رہا نیچے اب یہ اپنے شکار کرے گا ضرور اتنا بڑا طاقت بار ہوتا ہے آپ گولی کی رفتار میں ہی دیکھو آ رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوا کے اندر کیسے آ رہا ہے اب یہ ضرور سالہ حرامی نے کچھ دیکھی ہوگی پگڑنے کے لیے اپنی قراب کے لیے شکار مارنے کے لیے دیکھو یہ آ رہا ہے وہ حملہ ہو گیا ہے اگل گیا اس کو بوتر بچارے کو سالہ حرامی نے تیزی کے ساتھ آیا جھپٹا ہے اس کو پر اب یہ دیکھیں یہ بندر آپ دیکھ رہی ہیں اب یہ بندروں کو یہ اب اللہ نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ بچارہ بندر درختوں کی ٹائنی کو پر چھلا گیا مارا تھا اب یہ دیکھیں یہ ایگل وہاں سے اڑا ہے آپ اس کا شکار کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس کو دیکھیں گا دیکھیں کہ اڑ رہا ہے ہوا میں اب یہ دیکھنا اب یہ دیکھیں وہ چھپٹنے لگا ہے اس کو اوپر ہے سالہ حرامی کے نظر اتنا بڑی تیز ہوتی ہے کہ جتنا دور اور اگر کسی چیز کو دیکھ لیں حملہ کرنا چاہے تو ایک سیکل میں مہارا پہنچے اس کے پنجھے چکرENCE ایک نظر ہوتے ہوں ہے اس کے پنجھے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کو اس کا اینجار اٹھلیا یہ دیکھیں کہ کتنا ہزکی کو پکڑا ہوسا ہے اب یہ چھوٹا چوہا ہے یہ آنکھار esp ense چ ہوٹا چچے ہیں بچارے اس کی موت تو نہیں لنکھتے ہیں مسئلہ حرامی کいつی مسئلہ عصان عص네요 آپ دیکھنا کہتے جھپتے گا اس کے پنجے چک کرنا اس کے اوپر ایکزیکٹ اس کے اوپر جھپتے گا یہ دیکھ لیں نہ لگے چھپا ہوگا یہ دیکھو اس کی آنکھ اتنی نظر اس کی تیز ہے جس کا آپ لہذا بھی نہیں کھا سکتا ہے اب یہ دیکھیں اب اس نے آپ نشان کرنے کا پورا اہم کال ہے آپ یہ چھپٹنے لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں اب دیکھیں اب اس میں پکڑ لگے جائے یہ دیکھیں موں میں کھا گیا یہ سالہ آرانی کا کام ہوتا ہے یہ دیکھنا ادھر ادھر شے پکڑتا ہے اس کی آنکھ چک کرو آنکھ میں اس کی باز ہم کہتے ہیں اور اس کی آنکھ اتنا بڑی تیز ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ پہاڑوں کے چٹانوں پر بیٹھا تھا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کی نظر دیکھیں اس کا پنجہ اتنا طاقتور ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھا ہے آدمی طاقتور آدمی دونوں ہاتھوں سے اس سے بھی جاتا ہے اس کا پنجہ طاقتور ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں اونچائی کی طرف کیا پھر نیچے کی طرف آئے گا تو شوٹر لگے گا کسی چیز پر آپ نے اس کی نظر اتنا دور سے دکھائی جائے اب اکرولٹے کلپ آدیاں مار رہا ہے دیکھیں ہوا میں دیکھیں کیسے اب نیچے جا رہا ہے اب جیک کریں نیچے کیسے جائے اب لگتا ہے اس کی خیال نہیں ہے ان کو پتہ چل گیا ویسے دیکھیں کیسے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دیکھیں یہ اب جھپٹے کا کسی چیز ہے جھپٹے کا یہ کبھی مس نہیں ہوتے یہ بعض کبھی بھی مس نہیں ہوتے اب یہ دیکھنا لیکن یہ ایسی چیز پر جھپٹے کا جو بالکل ایک جیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھو کہاں سے پڑھ رہی اس میں اب دیکھو وہ پڑھ کے لئے لیا رہا ہے لیکے جا رہا ہے سالہ رہا وہ کھو بھی رہا ہے اڑھ بھی رہا ہے کھو بھی یہ پانی میں سے اسے گھتا لگا دیا پانی کی اندر اب دیکھو دیکھو پانی کی اندر چلا گیا ہے اب اٹھا ہے اوپر اب کچ چیز پکڑی ہوگی ضرورہ اس نے پنجا اک سال اب وہ پانی کی اندر یہ ہے کچیز بverbsی ہے پڑی ہوا ہے بتاکہ بہت بڑی فش پڑی ہوئی ہے تو دو مند کی فش ہوگی اب اول رائے کی زیادہ ہو رہا ہے کہ پیارے لگ رہا ہے کہ بہت 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 سورت لئیے لیکن تاکن فار پہت میں ہے اس کا نشانہ بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کیسے جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ حملہ کا چکا ہوگا تو یہ فش کو پکڑا سی آپ یہ اندازہ نہیں کہتے کہ کیسے ہی اس نے فش کو پکڑا ہے اس میں ایم کیا آپ جو دیکھو یہ دیکھو آپ کے کس سے آپ نیچے اب کیا بات ہے شیئر کے بچے کیا ہی بات ہے آپ کی شیئر کے بچے یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے جا رہا ہے کیسے اتنا ہیوی مچھلی کو پگڑ کر جو انسان بھی جلدی نہیں پگڑ سکتا آپ اس کے اوپر کوئر جھمپڑ گئے اب آئے مزا ہے آبن کی فائٹ شروع ہو گئی ہے لڑائی ان کی شروع ہو گئی ہے ایک وائٹ آر ایک براؤن ہے یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں کاری کر رہے ہیں آپ اس میں لڑائی کر رہے ہیں شغل لگا رہے ہیں آپ اس میں مرزی کے مالک ہم بھئی جدہ دل کرتا ہے بیٹھ جائیں جدہ دل کر رہے اوٹ جائیں اس لئے کبھی وہ پہاڑوں کے چھٹانوں پر پسیرہ کرتے ہیں کبھی میتان میں کرتے ہیں کبھی جنگل میں کرتے ہیں کبھی بھائی آبان میں کرتے ہیں کوئی بروپ روک نہیں ہے بادشاہ ہیں جہاں پہ دل کرتا ہے بیٹھ جائیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ اگر بارش بگارہ آ جائے کہ موسم خراب ہو جائے اس لیے جو مسئلہ نہ شروع ہو جائے تو یہ ایسا کام کرتے ہیں یہ جو بادل آتے ہیں جو بارشیں ہوتے ہیں جو آنٹھی ہوتے ہیں اس لیے اس کو بارش کہتے ہیں اس لیے اس کو ایگل کہتے ہیں تو یہ جو ایگل ہے نا یہ بہت جسے کہتے ہیں تو اس کی بڑی طاقت ہے بہت بڑی اس کے اندر پرو میں اس کی ڈانگوں کے اندر بہت زیادہ جان ہے آپ دیکھیں یہ دودھ لگا رہا ہے ملہ بستہ میٹان میں بہتر ہے اس لیے کوئی ڈال شہر نہیں ہے کسی بھی چیز کا یہ تو بڑی بڑے جاندروں کو بہت بڑی بڑی چیزوں کے ایسے پنجے میں تب ہوتا ہے اور اوپر سے ہر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بڑا سالہ سمیدار ہے یہ آپ یہ دیکھیں آپ پانی کے اندر تہہ رہا ہے تہہتا جا رہا ہے آپ ضرور اس کے پنجے کے اندر کوئی چیز ہوگی آپ یہ پنجے آلی چیز کو لے گا کنارے پر لے گا یہ سمیدار ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوکوف ہے یا دیکھیں آپ کس طرح تہہ رہے ہیں جیسے بندہ بالکل تہہتا ہے نا ایکزیکٹ اسی طرح یہ تہہ رہا ہے اور یہ باز ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے دیکھیں کیسے تہہ رہا ہے اس کو تہہ نہ بھی آتا ہے چاہ لیکن یہ اپنے شکار جائے نہیں کرتے اس کے پاؤں میں کچھ چیز ہوگی اس سے شکار پکڑا ہوگا یا فش ہوگی اب دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جو اس کو تہہنے پر مجبور کر رہا ہے یا دو ہی اپنے کشی کے ساتھ تہہ رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کنارے پر پہنچے گا یا دو اس کو کچھ چیز لگ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ پھل نہیں سکتا اس کو کہ مسئلہ آیا ضرور ہے اس بات کا ہجاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں تو ہی ہیوی چیز اس کے پاؤں میں پنجے میںہے ہیں یا ہڑا تھا اگر آپ نے اس سے کچھ ہوا ہے نہیں اسک applici اس کے پنجے میں کوئی چیز ضرور ہے ضرور ہے اس کے پجے میں جلدہوں کہی ہے اب دیکھو اب دیکھیں اب دیکھensی ضرور ہے کچھ اب ہی بہت کیا ہے رامت نہیں کھا رہا ہے کھا رہا ہے اس کی چونٹ بڑی تاگت وار ہوگی حسper خیر بہت زیادہ طاقت وار ہوگیح یہ دیکھنے میں تو بلکل بظاہر چھوٹا نظر آتے کو اڑھ رہا ہے لگل سے اڑھا نہیں جا رہا ہے اس سے کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا ہے یا کچھ چیز اس کے پاؤں میں اتنا ہیوی ہے اچھا یہ کوئی بہت بڑی مچھلی اس نے پکڑی ہوئی ہوگی پانچ چھے من کی مچھلی ہوگی جس کو یہ اس طرح سے اٹھا رہا ہے باز ہونے کے بعد وجود اس کو اس طرح اٹھا رہا ہے اس میں ملابی پانچ چھے من کی کوئی دسمان کی مچھلی اس نے پکڑی ہوگی یہ دیکھیں 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 یہ کیا چیز آخر کیا ہے اس کے پاؤں کے جو باز کو اڑھنے کا مجبور کر رہی ہے وہ اور نہیں سکا اور وہ اس کو اٹھا کر نہیں جا رہا بلکہ بھی ہیوی چیز نظر آرہی ہے اس کے پاؤں کے اندر بنجھے گھنے